وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے ساتھ سراب انیس سلسلے میں باری آگئی ہے ہماری میری اپنی مادری زبان کی مرشد کی زبان کی میمنی زبان کی تو آج انشاءاللہ بدے جیترہ میمن اسلامی بھائین مدنی چلے جائے ناظرینین توجہ کرو آج انشاءاللہ پانچی زبان میں سنتوں نے آداب بیان کرنے کوشش کرنے اکڑا پرابلم ضرور ہے کہ میمنی بولا جیترہی پریکٹس نہ ہے تو ہم میمنی میں بھی مسٹیک کری سکھات ہوئے تو امید ہے کہ آئے ماف کری دینا آج پا سننا انشاءاللہ مسکرائن جی سنتوں نے آداب پیارا پیارا اسلامی بھائیوں نے مدنی چلے ناظرین آج اکیاری بیار مدنی چلے مقبول عام سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 11 جی سیگمنٹ وطن جی رنگ ذہنی آزمائش جی سنگ میں آئیں کہ آؤں خوش آمدیت چوانت ہوئے آج پا آج اسا انشاءاللہ پانجے سیگمنٹ میں مسکران جی سنتوں نے آداب جی بارے میں سکھن جی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ مسکرائنو پیارے آقا علیہ السلام جی سنت مبارکہ ہے دیکھ کوئی مسلمان بھائیل ہے مسکرائنو جن سے جو دل خوش تھی انہی صدقو آئے اکڑا صحابی رضی اللہ ہوترانو فرمائن تھا کہ آؤں رسول پاک علیہ السلام سے ودھارے مسکرائن وارو کوئی کے نینارم پیارے آقا علیہ السلام لوگے میں بدے سے ودھارے مسکرائن وارو نے بدے سے ودھارے اچھے سارے اخلاق وارو کسرت مزاہ یعنی بہو ودھارے مزاق بستی نے بہو ودھارے حسن سے پریس کا راوائے کہ ان سے وقار علی انہی تو انسان جی جو عزت آئے وہ اچھی تھی ونے تھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کھلنو قبر میں اندھیروں گنی اچھے تو ہاں البتہ مسکرائنو بہو ساری چیز آئے کہا کہا وڈی آواز سے کھلنو جو آئے یہ بری چیز آئے تبسم سبحان اللہ مسکراہت جو آئے تبسم جو آئے جن کے پانگرے زیمیں اسمائل چوتا ہے یہ نبی پاک جی سنت مبارک آئے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا تھا کہ کہا کہا وڈی آواز سے جو کھلنو آئے اس شیطان جی طرف سے آئے مسکرائنو اللہ عز و جل دی طرف سے آئے حالہ حضرت کترو پیارو شیر نبی پاک جی مسکر آٹھتے لکھن تھا کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت علاقہ السلام نبی پاک علیہ السلام اسلام اقلی بھی جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ ودارے نہ کھلیا کرو کہ ودارے کھلن سے دل مردہ تھی انہیں تو پیارے آقا علیہ السلام بعض اوقات تبسم فرمایا مسکرائنا ہوا تو پیارا ڈن مبارک جو انہیں نبی پاک جا یہ اولے جی طرح سفید نظر اچنا ہوا سبحان اللہ سرکار علیہ السلام جنہیں مسکرائنا ہوا تا دیوارو روشن تھی انہیں بھی پیارے آقا علیہ السلام جنہیں ناراض تھی ناوا نا تو آئے آپ علیہ السلام جو چیرو سرخ تھی انہوں جنہیں خوش تھی ناوا تو آئیں جو چیرو ہی چمکنو جانے چودویں رات جو چان چمکے تو سبحان اللہ جانے چان جو ٹکڑو چمکنو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم نبی پاک جی سنت دیتے عمل کرن جی پابدے کے توفیق عطا فرمائے اکڑی گال آخر میں چوئی نہیں آتو مسکرائنو ای او خزانو آئے آئیں جترو واپر نانا ایک ختم نہیں تھیے بلکہ آئیں مسکرائنہ آئیں کہ نارینے سامنے وارو مسکرائنو پانجی میمڈی جی اکڑی کہا ہوتا ہے نا جو ہسی ہو تو ان جو گھر وسی ہو تو آئیں مسکرائنہ رہی ہو آئیں جی زندگی بھی ساری تھی گھر میں بھی خوش ہی ہو چنی ہو آئیں کہ لوگ بھی پسند کرنا مو چڑائے لے مارو کے مو سجے لے مارو کے کوئی پسندتوں گرے مسکرائن وارو مارو لوگے جو دلے میں اتری ہونے تو اللہ مکے بھی آئیں کہ بھی نبی پاک جی سنت مسکرائن جی سنت عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم آم اکڑی بھی کا علمہ بتا رہی دیا شاید میں یہ بات بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ عبدالعبی بھائی میمنی بھی پڑھ کے بیان کر رہے ہیں تو میرے پاس میمنی میں لکھا ہوا نہیں ہے اردو میں لکھا ہوا ہے میں اردو دیکھ کر میمنی ٹرانسلیٹ کر کے بیان کر رہا تھا تو چلے آوے آؤں سوال کری رہے ہیں میمنی میں جواب دینا انشاءاللہ کہ مسجد میں کھلنو کیڑو آئے ان جو کرو ان جو بارے میں فرمان آئے نبی پاک علیہ وسلم مدنی فیز بیٹی نو مدنی کافلوں بھی کرو پانی زبان آبی ہے چلو بھائی یہ مارے اسلامی بھائی ہے نام بتائیں گے اسلام علیکم محمد رویس محمد رویس محمد رویس محمد رویس جی جی نبی کراچی نبی کراچی سے نیو کراچی کو بھی نبی کراچی یہ بھی میمنی میں بتا رہے ہیں کیا بات ہے چلو مسجد میں کھلنو کبر میں اندھیر ہو گنیے ہاں نبی پاک جو فرمانا ہے کہ مسجد میں کھلنو کبر میں اندھیر ہو گنیے چھتو بیپا ہم سوچے ذرا کہ مسجد میں تو ہم کبر روشن کرنے جاتے ہیں اور مسجد میں ہس کر کبر کو اندھیرہ کر لیتے ہیں اللہ پاک ہمیں مسجد کا عدب نصیب فرمائے جواب درست دے دیا ہے انشاءاللہ انہیں تسبیح بغداد اور متبرک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ پیش کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہانے بر کا یو آقا مدینے مکے ہانے بر کا یو آقا مدینے مکے روز و ڈس نو آیا آقا اچینے مکے روز و ڈس نو آیا آقا اچینے مکے ہانے بر کا یو آقا مدینے مکے آئیں جے باگے میں خوابے تھی موتر مکے زندہ رینوں آیا آقا مرینے مکے زندہ رینوں آیا آقا مرینے مکے کیا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے کہ آقا آپ مجھے مدینے بلائیے آپ کے در پر آ کر مجھے روزہ دیکھنا ہے حضور آپ کے قدموں میں مجھے موت چاہیے کیونکہ میں مر کر جینا چاہتا ہوں مدینے میں کیونکہ مدینے میں موت آگئی تو یہ تو حیاتِ جاویدانی ہے آئیں جے باگے میں خوابے تھی موت مکے آئیں جے باگے میں خوابے تھی موت مکے آئیں جے باگے میں خوابے تھی موت مکے زندہ رینوں آیا آقا مرینے مکے زندہ رینوں آیا آقا مرینے مکے ہانے بڑھ کائے آقا مدینے مکے روزہ ڈسنوں آیا آقا جینے مکے صلوالحبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد صلواللہ علیہ وسلم